موسیقی 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 چکن کے اندر چیرہ مارا ہے چکن لیا جو اس میں ہم نے چیرہ مارا ہے یہ دیکھئے اور اس میں ہم جنجر گالک پیسٹ ڈالیں گے جو کہ یہ دیکھئے بیچ سے تیس گرام سمتنگ ہمیں جنجر گالک پیسٹ نو باک ایک ٹی سکون اور چھوٹا چکن لیانا ہے تندور چکن کے لیے آپ کے لیے سات سو سے آٹ سو گرام کا چکن ہونے چاہیے کسمی میرچ پاوڈر ایک ٹی سکون اور لیمن دو پیسٹ نچوڑیں گے اس کو میریٹ کر کے رکھیں گے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک تو اچھے سے پی جائے گا یہ اندر تک اور نمک اور یہ سب مسالے جو کہ ہمیں میرچی اور لیمن ڈالیں وہ اندر تک پی جائیں گے اور اس میں ہم جو کی کسٹوری میتھی جراسی ہاپ ٹی سکون کسٹوری میتھی ڈالیں گے موسٹرڈ ڈالنا ہے سرسمو کا تیل ہم نے اس میں دو ٹی سکون ڈالیں گے کریپ تیس گرام اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اور ایک گھنٹے کے لیے اس طریقے سے رکھ دیں گے گھنٹے کے بعد میں اس میں مسالہ میں لائیں گے اور میریٹ کر کے آپ کم سے کم اس کو دو سو تین گھنٹے چھوڑ دیتے تو مجھا آئے گا کھانے میں آپ کے لیے کافی بڑیاں بنتا ہے پھر آپ کا چکن تندوری چکن ہوئے یا پٹر چکن بنا لیے اور ہم اس کو میریٹ کریں گے جو کہ ہم نے ہینکرڈ لیا ہے تہی ہم نے باندھ لیا تہی دو ٹی بل سکون کریپ پچاس سے ساٹھ گرام اور تھوڑا سا لیمن ڈالیں گے لیمن ڈالا نمک ایک ٹی سکون چاٹ مسالہ ہاپ ٹی سکون کشمیری مرچی ایک ٹی بل سکون کچن کینگ مسالہ ہاپ ٹی سکون گرام مسالہ ہاپ ٹی سکون کشمیری مرچی ہاپ ٹی سکون جیرہ پاوڈر ہاپ ٹی سکون ریٹ چلی پاوڈر ایک ٹی سکون جنجر گالک پیسٹ ایک ٹی بل سکون اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس طریقے سے ہوں مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل اس میں قریب پڑے گا 20 سے 30 گرام سوری 40 گرام مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل خدا مسیرڈ آئل مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل यह مسٹرڈ آئل اور پھر اس کو ہم سیکھیں گے تو کافی بڑیاں لگے گا کھانے میں اس طریقے سے آپ لوگ میریشن کر سکتے ہیں تندوری چکن کا اور چلے ہم اس کو سریعہ میں لگائیں گے اس طریقے سے ہم سریعہ میں لگا لے گے یہ دیکھئے سریعہ میں لگے تو کافی بڑیاں اس طریقے سے آپ کو بھسانے سریعہ میں یہ دیکھئے تاکہ آپ کا سریعہ سے بہا نہ نکلے اور بڑے دھان سے دیکھئے گا آپ لوگ تندوری چکن اور یہ کمپلیٹ اور اب اس کو ہم تندور میں سکھنے کے لیے ڈالیں گے اور یہ ہمارا تندوری چکن کمپلیٹ اور اس کو ہم اب چلے سیکھ لیتے ہیں تندور کے اندر سکھنے کے لیے دیکھئے اور اس کو تندور میں یا آپ مائکرو اوون میں یا باٹی اوون میں سیکھ سکتے ہیں اور ہم نے تندور کے اندر سکھنے کے لیے رکھ دیا وہ زیادہ پھاشت تندور میں نہیں رکھنے نہ تر آپ کا پاکے گا نہیں تھوڑا سلو تندور میں رکھنا ہے جس میں کم آچ ہو اور اس میں کاری پندہ میٹ لگنے گے تندوری چکن پکنے میں پندہ میٹ لگیں گے پندہ میٹ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور یہ کاری سا سو گرام ہمارا چکن ہے جو کی بیدبون ہوتا ہے تندوری چکن سا سو گرام ہے اور دیکھیں کتنا بڑیاں سکر ہے سا سو گھنے اس روڑ کرنا خدا بڑیاں یہ اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ہمارے ریسیف ایک اگر آپ لوگ اچھی لے گے تو لاکک کرنا ہماری ریسیف اگر آپ لوگ اچھی لے گے لائک کے لیے کامنٹ کر کے جروعوں بتا boastا آنا آپ لوگ کیسے لگا تندوری چکن اور اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تندوری چکن ہمارے ریسیف اچھی لے گا تو لایک کرنا مت بーー które آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور چلی ہم سرب کریں گے تو اس طریقے سے نکالنے ہو گرام ہوتی ہے اس طریقے دھیان رکھئے گا کہ ہاتھ مت جلا لینا آپ لوگ اور چلی ہم نکال لیتے ہیں سرب کریں گے اور اس میں آپ لوگ سیکھتے سمجھ تھوڑا سا بٹر ڈالنا ہے اس کو پر جو فلم آ رہا تھا وہ بٹر ڈالنے سے آ رہا تھا اور اس کی بہت اچھی آ جاتی ہے اس طریقے سے سیکھنے میں بہت تیسٹی لگتا ہے جب ترائی کرنا اور اس کی جو سب سمیہن خاص ہے کہ بڑی ہے سکھ جانے چیئے اور یہ ہمارا آپ جس کو اچھا سے منیشن کرتے تو آپ کا تندوری چکن بہت بڑیوں بنے گا دو سے تین گھنٹے تک مینشن کر کے رکھ دیئے مسائلے ملا کے اور تین گھنٹے کے بعد آپ اس کو شیکھیں گے آپ کا تندوری چکن بہت بڑی بنے گا سوٹ اور جوسی تو ہماری ریسیپ اگر آپ ہماری ریسیپ ہی اگر آپ لوگوں اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے لائک جرور کر دینا اور آپ لوگوں میں لنک دے دوں گا بٹر چکن کی جا کے چیک کر لیجئے اور شو 5 پرکار کی گرے بھی کڑائی پنیر کافی آئٹم ڈالی سبکی لنک دے دیں گے تو جا کے اگر آپ شک کر لیجئے گا اور چلیے تھینک یو دھرنباد موسیقی 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 موسیقی